اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے سب ٹھیک ٹا خیر خیریت سے ہوں گے تو جی جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے میں کچھ دنوں پہلے ہی لڑکانہ آئی ہوئی تھی اور جو ہے لڑکانہ میں جب سے میں آئی ہوں راستے میں بھی بارش تھی اور جب سے میں آئی ہوں یہاں پہ بارش رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی بہت تیز بارش ہو رہی ہے دن رات ایک منٹ کے لیے بھی بند نہیں ہو رہی تھی تو میں نے کہا آپ لوگوں کو دکھاؤں کس طرح لڑکانہ جو ہے وہ بارش میں ڈوب گیا ہے سلابی صورتحال ہے تو یہ جی ہمارے گھر کے ساتھ ہی سکول تھا میں وہاں پہ آئی تھی تو بہت خوبصورت دیکھیں یہاں پہ نیچرل جو ہے وہ بیوٹی بھی ہے پھول وغیرہ کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں بارش میں یہ چیزیں کھلی کھلی لگ رہے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں ہلکی فلکی بارش شروع ہو گئی تھی اور سب یہ جو گرلز ہیں وہ کھیل رہی تھی تو مجھے اپنا وقت یاد آ گیا آپ کو بھی یقیناً دیکھ کے اپنا وقت یاد آ گیا ہو گیا کہ اسکول میں کس طرح ہم یہاں پہ مختلف کھیل جو ہے وہ کھیلا کرتے تھے تو یہ بھی اسی طرح انجوائے کر رہے تھے تو میں نے تھوڑی سین کی ویڈیو بنا لی اور مجھے نے دیکھ کے جو ہے وہ اپنا وقت یاد آ گیا تھا تو میں نے کر چلو اس ٹائم تو موبیل تھی نہیں اب ہے تو ذرا یہ یادیں جو ہیں کچھ وہ بھی ریکارڈ کر لیتے ہیں اور ان کو دیکھ کے یقیناً آپ کو بھی اپنا وقت یاد آیا ہوگا مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائے گا کس کس کو یہ اپنا وقت یاد آ گیا تھا تو جی یہاں پہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سسکرائب کر دیں لائک کر دیں شیئر کمنٹ کر دیں اور بیل کو بھی جو ہے وہ پریس کر دیں آل پہ تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو جو ہے سب سے پہلے اس کا نوٹفکیشن آپ کو ملے تو یہ وہاں پہ ہم لوگ اسکول میں موجود تھے یہ ہمارے گھر کے قریب ہی ہے اور یہاں پہ دیکھیں بارش ہو رہی تھی کافی پہلے ہلکی ہو رہی تھی پھر اس کے بعد اچانک سے تیز ہو گئی کیونکہ مسلسل بارش جو ہے وہ ہو رہی ہے کبھی کم کبھی زیادہ تو اسی بارش کی وجہ سے بہت زیادہ گھر جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ بے گھر ہو گئے لوگوں کے گھر جو ہے وہ ٹوٹ گئے سلابی صورتحال جو ہے وہ آگئی ہے اور اللہ تعالیٰ بس رحم کرے بارش نے جو ہے وہ بہت تباہی مچا دی ہے یہاں پہ دیکھیں یہ بھی ایک ساتھ میں پڑوسیوں کا گھر تھا تو میں نے کہاں آپ کو وہ بھی دکھا دوں بچارے جو ہے کھلے آسمان تلے جو ہے وہ زندگی گزارنے پر مجبور ہو گئے ہیں ان کے جو ہے تنکا تنکا کر کے لوگ جو ہے اپنا گھر بناتے ہیں اس گھر میں ہر چیز جو ہوتی ہے وہ اور اس طرح جو ہے وہ سلاب میں پوری طرح جو ہے ٹوٹ کے بکھر گئی اللہ تعالیٰ سب پہ رحم کرے سب کو ان آفتوں سے محفوظ رکھے تو یہاں پہ جو ہے ابھی پھر سے جو ہے بارش وہ ہلکی ہو گئی تھی یہاں پہ میں نے جو ہے دو تین دن کا جو ہے وہ ولوگ بنایا تھا کبھی تیز بارش ہو رہی تھی کبھی ہلکی تو میں نے کہا میں آپ کو اپنے لڑکانہ کی جو ہے وہ دکھاؤں کس طرح پورا لڑکانہ جو ہے اس بارش میں وہ ڈوب گیا ہے اور بہت مطلب مشکل ہو رہا تھا اور اتنا پانی گھروں میں گھلیوں میں تھا تو یہاں پہ دیکھیں یہ جو ایک یہ ہمارے گھر ہے یہاں پہ یہ پار بھی ہے اور یہاں پہ کافی ماشاءاللہ سے خوبصورت ہے کیونکہ بارش ہو اور یہ ہریالی جو ہے بہت ہی خوبصورت لگتی ہے مجھے اس طرح بارش کا جو یہ والا بیو ہے وہ بہت ہی پسند ہے تو جتنے بھی ابھی تک میرے سسکرائب ہیں انہیں پتا ہوگا تو یہ جی لڑکانہ کا ایریا ہے ماشاءاللہ سے بہت خوبصورت میرا لڑکانہ ہے تو یہاں پہ دیکھیں اتنا پانی بارش کا ہو گیا اور بالکل سیلاب ہو گیا تو یہاں پہ ابھی ہم جا رہے ہیں ہمارے گاؤں میں آپ کو وہاں بھی وزٹ کرواؤں گی وہاں بھی دیکھیں گے کہ وہاں کی صورتحال کیا ہے تو ہم ابھی وہاں جا رہے تھے رازتے میں پھر بھی بارش ہے دیکھیں میں آپ کو دکھاؤں گے کہ وہاں کی جو ہے وہ کیا حالت ہے تو یہاں پہ دیکھیں یہ گاؤں کے کافی زیادہ لوگ یہاں پہ باہر آ گئے تھے کیونکہ کھیتوں میں پانی آ گیا تھا کھیت بلکل ان کے برباد ہو گئے تھے اور گھر جو ہیں وہ بھی بلکل ٹوٹ گئے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ کیا صورتحال پورے آدھا تقریباں گاؤں تھا جو وہ ان کے گھر یہاں پہ ظاہر سی بات ہے کچھے گھر ہوتے ہیں تو وہ ٹوٹ گئے تھے اور لوگ جو ہیں یہاں پہ آزانیں دے رہے ہیں توبہ استقفار پڑھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ جو ہمارے گناہ ہے یا عذاب ہے کچھ بھی ہے آپ بس اس سے ہمیں نجات دے دیں اور بارش کو جو ہے وہ بند کر دیں فلال تو اللہ تعالیٰ رحم فرمائے یہ بارشوں کا جو بارش ہے وہ جلدی سے اللہ میاں کرم کرے اپنا اور جو ہے یہ بارشیں جو ہیں اس طرح بند ہو جائے تو یہاں پہ لوگ جو ہیں اس کی صورت بارش کے اسے بہت جو ہیں وہ پریشان تھے یہ دیکھیں یہ میں آپ کو اپنے گھر گاؤں میں جو گھر ہیں وہ دکھا رہی ہوں یہاں پہ جو گھر ہیں وہ اس طرح مٹی کے بنے ہوتے ہیں کچھے گھر ہوتے ہیں جو اس طرح تیز بارش سے جو ہیں کافی زیادہ نقصان ہوا ہے اور جو ہیں کافی لوگوں کے گھر جو ہیں وہ گر گئے ہیں اور اسی طرح جو ہے وہ بے گھر ہو گئے ہیں اور کھلے آسمان کے تلے نیچے بیٹھنے پہ مجبور ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے سب پر رحم فرمائے اور اتنی مسلسل بارش ہو رہی ہے بند ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی پورا پورا دن جو ہے وہ تیز بارش ہو رہی ہے ہلکی ہو رہی ہے کبھی تقریباً دو تین ہفتے ہو گئے ہیں اور یہ بارش ہو رہی ہے اور یہ لڑکانہ ہے یہ جو ہے لڑکانہ اس پی چوک ہے اور یہاں پہ دیکھیں کتنی زیادہ بارش ہے ہوئی ہے اور اتنا زیادہ پانی جمع ہو گیا ہے یہاں پہ اور کافی زیادہ یہاں پہ آپ کو پانی نظر آ رہا ہے یہ دیکھیں اتنا زیادہ بارش ہونے کے باوجود بھی جو ہے یہاں پہ اتنا پانی جمع ہو گیا ہے تو یہاں پہ بلکل جو ہے یہاں پہ ایسا لگ رہا ہے جیسے یہ سمندر ہو اور اتنا زیادہ جو ہے یہ پانی یہاں پہ بھر گیا ہے بالکل نالوں سلابوں کی طرح اور یہ پورا جو لڑکانا وہ ڈوب گیا ہے اور کافی زیادہ اس بارش کی وجہ سے یہاں پہ نقصان ہوا ہے لوگوں کے گھر جو ہیں وہ ٹوٹ گئے ہیں اللہ تعالیٰ سب پہ اپنا رحم و کرم فرمائے اللہ تعالیٰ سب کو اپنے امان میں امان میں رکھے اور اللہ تعالیٰ جو ہے اپنا کرم فرمائے اور ان بارشوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جو ہے ہم پہ جو بھی عذاب وہ ہے وہ معاف فرمائے اور یہاں پہ دیکھیں بچے جو ہے اس بارش کے پانی میں انجوائے کر رہے ہیں کھیل رہے ہیں اور یہ جو ہے یہاں پہ یہ بھٹو ہاؤس ہے یہ جو سامنے گرین والا ہے یہاں پہ یہ مین بھٹو جو ہے المرتضی ہاؤس لڑکانا میں یہ وہاں پہ اتنا زیادہ پانی جمع ہو گیا ہے اور دیکھیں روڑوں پہ کتنا زیادہ پانی جو ہے وہ جمع ہو گیا ہے ایمینے وغیرہ ہیں یہ یہاں پہ لوگوں سے ملنے آئے ہیں ان کے ٹوٹے پھوٹے گھر دیکھ رہے ہیں اور جو ہے ان کا یہ کھیت وغیرہ جو بھی ان کے نقصان ہوا ہے وہ سب دیکھنے اور ان سے جو ہے مطلب جو ہے ان کا پوچھنے وغیرہ آئیں تو اللہ تعالیٰ رحم کرے کافی زیادہ جو یہاں پہ کچھے گھر تھے وہ تقریباً ٹوٹ گئے ہیں اور جو ہے بلکل سیلاب جو ہے اس طرح آ گیا ہے لوگوں کے مطلب کچھ رہائی نہیں پورا ایک سیلابی صورتحال تھی جو اللہ تعالیٰ رحم کرے بس ایک دو ہفتے کے اندر اتنی تیز بارش ہوئی ہے اتنی تیز بارش ہوئی ہے کہ یہ جو سارا کچھ ان غریبوں کا چلا گیا ہے تو اللہ تعالیٰ رحم فرمائے یہاں پہ یہ جو آس پاس کے گاؤں تھے میں نے آپ کو وہ بھی دکھائے کہ کس طرح جو ہے یہ لوگ بے گھر ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ رحم کرے اور یہاں پہ جی مسیم صاحب بھی آئے ہیں اور بلاول بھٹو زرداری بھی آئے ہوئے تھے تو یہاں پہ یہ والی ویڈیو بھی میں نے آپ لوگ کے ساتھ میں نے کہا چلو شیئر کر لیتی ہوں سید مراد علی شاہ جو ہیں وہ بھی آئے ہیں اور یہ ہیں جی بلاول بھٹو صاحب اور بلاول زرداری بھٹو یہاں پہ وہ بھی لوگوں کے ساتھ ملنے آئے تھے ان سے بھی جو ہے ان کے لوگوں کے جو ہے دکھ میں شامل ہونے کے لئے آئے تھے اور یہ یہاں پہ جو ہے نیندیرو ان کی سائیڈ ہی لڑکانا کے پاس ہی یہ ایک اسکول ہے اور وہاں پہ جن کے گھر ٹوٹ گئے تھے یا کچھ تھا تو بس یہاں پہ رہنے پہ مجبور ہو گئے تو یہاں پہ جو ہے بلاول بھٹو صاحب جو ہیں ان کے پاس آئے تھے ان سے ملنے کے لیے ان کی کچھ مدد کرنے کے لیے تو یہاں پہ وہ ان سے پوچھ رہے ہیں ابھی ان کی جو ہے خیریت وغیرہ معلوم کرنے آئے تھے اور ان کے وہاں پہ جو آس پاس گاؤں تھے جتنا بھی جن کا بھی نقصان ہوا ہے ان سے ملنے گئے تھے یہ بلاول بھٹو صاحب اور سید مراد علی شاہ تو یہ ان سے مل رہے ہیں ابھی لوگوں سے پوچھ رہے ہیں ان کی مدد کر رہے ہیں تو بس یہ اللہ ہی رحم کر سکتا ہے ایسے لوگوں پہ اور لوگ جو ہیں وہ دعائیں کر رہے ہیں کہ اللہ میاں ہمیں اس مشکل وقت سے جو ہے نکال دے ہماری دعائیں بھی ان کے ساتھ ہیں اللہ تعالی رحم فرمائے اور جی یہاں پہ یہ سی ایم صاحب بھی ہیں لوگ ان سے تصفیریں کچھ پا رہے ہیں ان سے مل رہے ہیں اور بس اللہ تعالی جو ہے ان سب پہ رحم کرے اور تو جی ابھی تک جنہوں نے میرے چینل سسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سسکرائب لائک شیئر ضرور کر دیجئے گا اور یہاں پہ ہو گئی ہے رات اور رات کو بھی اتنی تیز بارش ہو رہی ہے یہ دیکھیں کہ گھروں سے پانی اس طرح بہر آئے بلکل دریا اور سمندر کی صورتحال ہے یہاں پہ تو اتنی تیز بارش اور مسلسل ایک سے دو ہفتے ہو گئے ہیں کہ بارش کبھی ایک منٹ کے لیے بھی نہیں رکی اور مسلسل بارش جو ہے وہ ہو رہی ہے اور تھوڑی دیر کے لیے بھی جو ہے وہ بارش بلکل نہیں رکی اس کی وجہ سے کافی زیادہ نقصان ہو گیا ہے بس ہی اللہ تعالی رحم فرمائے ہم سب پر اللہ تعالی اپنا کرم کرے اور اب تو لوگ دعائیں مانگ رہے ہیں کہ اللہ میاں بس جلدی سے بارش بند ہو جائے اور جو نقصان ہوا ہے اللہ تعالی رحم فرمائے اور آگے جو ہے زیادہ مزید نقصان کرنے سے بچا دے تو آمین سم آمین اللہ تعالی ہم سب پہ اپنا کرم کرے گا یہ تھا یہاں پہ میں نے آپ کو دن میں بھی دکھایا کہ مسلسل بارش چل رہے ہیں یہاں پہ یہ رات میں بھی جو ہے بارش رکنے کا نام ہی نہیں اور یہ جی یہ ہے سمبارہ ہوتل یہاں لڑکانہ کا کافی اچھا ہے اور ہم لوگ کچھ کزنس وغیرہ فرنڈس وغیرہ یہاں پہ آئے تھے کسی دن انشاءاللہ پورا میں آپ لوگوں کو یہ بھی دکھاؤں گی انشاءاللہ موقع ملا تو یہ ہے ایک یہاں کی ڈانسر گل تھی اس سمبارہ اس کا نام تھا اس پہ یہ ہوتل کا نام رکھا ہوا ہے تو جی آج کا میرا بلوگ یہیں تک تھا امیدہ آپ کو پسند آیا ہوگا مجھے نیکس بلوگ تک کے لیے دیجئے گا اجازت انشاءاللہ زندگیری تو پھر آپ سے ملوں گی آج جی میں آپ سے سندھی میں خداحافظ کروں گی سندھ سلامت ساتھ سلامت سندھ میں سدھ سدائیں گھر انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ پھر کسی نئی ویڈیو میں ہوں گی تب تک مجھے اجازت دیجئے گا اور مجھے دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا تو جی ملتے ہیں کسی نیکس بلوگ میں تب تک کل جی مجھے دیجئے گا اجازت اللہ حافظ